بیوٹی پل سٹ رفزر کا ڈیزائن بنانا سیکھیں گے اس کے لئے ہمیں بکرم چاہیے جس کی چھوڑائی جو ہے وہ ہم نے ساڑھے پانچ انچ رکھنی ہے آپ چاہیں تو اپنے ریکوائرمنٹ کے مطابق بڑھا بھی سکتی ہیں اور وان انچ کا مارک کریں گے اس کے بعد لیندھ میں اس کا وان انچ کا مارک کریں گے اور لائننگ لگاتے جائیں گے انچ ٹیپ کے ساتھ ہی سٹریٹ لائن لگاتے جائیں گے اور اسی طرح وان انچ کا مارک کرتے ہوئے ہم سارے سٹیپس بنا کر ریڈی کر لیں گے مارک کر لیں گے سٹیپس جو ہیں وہ اپنے بنا کر تیار کر لینے ہیں اس کے بعد ہمیں چاہیے ہوگا ایک سکیل جس کی مطلب سے ہم سٹریٹ لائن لگائیں گے ان کورنرز پہ اس کو رکھیں گے اور سٹریٹ لائن لگا کر اس کو لائن سے کٹ کر لیں گے بس جس طرح سے آپ نے پیٹرن مارک کیا ہے ویسے ہی آپ نے کٹ کرتے جانا ہے مکرم کو آپ نے ڈبل فولڈ کر کے رکھنا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو ٹراؤزر والے جو ایکسٹر فیبرک ہے اس پر پیسٹ کر کے ٹراؤزر کے ساتھ اٹیچ کر لینا ہے اگر آپ پین اپ کر لیتی ہیں یا مشین کے مدد سے بڑا ٹانکہ کر کے سٹیچ کر لیتی ہیں تو آپ کے لیے ایزی رہتا ہے اس کے بعد جو ہم نے ٹرائنگل شوپ میں یہ ڈیسائن بنائے ہے اس کے ساتھ ساتھ ساری سٹیچنگ کر لیں گے اگر ٹانکہ چھوٹا رکھیں گے تو اس سے سلائی بہت نفیس لگے گی ایکسٹر کپڑا ریموو کرنے کے بعد اس کے جو کورنرز ہیں ان میں بھی ہلکہ ہلکہ کٹ لگا کے اس کو سیدھا کر لینا ہے سیدھا کرنے کے بعد ہمیں ایک سٹرپ چاہیے ہوگی اس کو بنانے کے لیے ہم تین انچ کا فیبرک لیں گے اور اس کو فولڈ کرتے ہوئے ہم یہ سٹرپ ریڈی کر لیں گے سٹرپ ٹیڈی کرنے کے بعد ایک اورگینزا فیبرک جو ہے وہ ہم ٹراؤزر کے نیچے لگا دیں گے اس کے بعد ہم نے جو سٹرپ ٹیڈی کی ہے اس کو لگاتے جائیں گے اس کو ایک دفعہ سٹرپ رکھ کے اور پھر دوسری نیچے والی سائیڈ پر فولڈ کرتے ہوئے ہم سلائی لگاتے جائیں گے سارے سٹرپس جو ہیں وہ ہم اسی طرح لگائیں گے نیچے سے سٹرپس کو کٹنگ کرتے جائیں گے ٹراؤزر کے لیندھ کے مطابق جتنا ہم نے اورگینزا فیبرک رکھا ہے اس کے ایک وال کرتے ہوئے ان کی کٹنگ کر کے پھر اسی طرح سے ہم سارے سٹرپس جو ہیں اپنے ڈیزائن میں ایڈجسٹ کر لیں گے سٹرپ کو سٹرپ رکھ کے ہم سلائی لگائیں گے اور اس کے بعد اس کو فولڈ کر کے آگے والی سلائی لگائیں گے اسی طرح سے یہ سارا ڈیزائن ہم بنا کر تیار کر لیں گے ویورز اگر آپ میرے چینل پر فرس ٹائم ویزٹ کر رہے ہیں اور ایسی ہی مزید اچھی اچھی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں کٹنگ اور سٹیچنگ کے یا پھر ڈیزائننگ کی تو وہ دونوں میرے چینل پر اویلیبل ہیں اس کے لئے آپ چینل کو ویزٹ ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں ساری جو پٹیاں تھی ہیں ہم نے وہ لگا لی ہیں اور اس کے بعد ہم اس پر دوبارہ سے یہ جو پٹیاں ہیں ان کے اوپر سلائی لگاتے جائیں گے جو ہے وہ ہماری خراب نہ ہو پٹیاں ادھر ادھر نہ ہو اچھی طرح سے دونوں سائیڈوں سے اس کو سٹیچ کر لیں گے بہت ہی پیارا اور حسین سا ہمارا یہ ڈیزائن بن کر تیار ہوا ہے نیچے اس کے ایک ایکسٹرا پٹی لگا کر دبل فولڈ کر کے اوپر والی سائیڈ پر اس کو فولڈ کر لیں گے اور سلائی لگا دیں گے ہمارا زبردستہ ڈیزائن بن کر تیار ہے اچھا لگا ہو تو لائک اور چینل